بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہزاروں کی اتداد میں جو ٹویٹر شپ کی جابز ہیں وہ آئی ہیں جس کے لیے آپ کی کم از کم کوالیفکیشن جائے وہ ماسٹرز ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ایم میں کیا آپ نے کسی سبجیکٹ میں ہی ایم میں سی تو اگر آپ نے پروگرام لیول ہے یا آپ کے لیے اگر آپ نے میٹرک کی سائنمنٹس بغیرہ چاہ کرنے تو اس کے لیے بھی منیمم سیکنڈ کلاس ماسٹرز ہونا چاہیے اگر آپ نے انٹرمیٹیٹ کی کرنی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ آپ کی کوالیفکیشن ہونچا ہی مطلقہ سبجیکٹ میں اس طرحہ اسوسیال ڈگری کے لیے بھی مطلقہ سبجیکٹ میں آپ ہی ہی آگر آپ ماسٹرز ہونی چاہیے اگر آپ ماسٹرز یا بی ایس پورئیر کے لیے آپ نے سائنمنٹس چیک کرنی ہے تو آپ کی اسی سبجیکٹ میں جو ہے وہ ماسٹر ہونا لازمی ہے اس طرح بی ایڈ کے لیے آپ کی کم از کم کالیفکیشن ماسٹر آف ایڈوکیشن یا پھر ایم میٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے پی ایش ڈی ایم فی لیول کی کرنی ہے تو آپ کی پی ایش ڈی ہونی چاہیے ریلیونٹ سبجیکٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں کتنا آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوگا اگر آپ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں اور آپ کا سکیل سکسٹین ہے یا سکسٹین سے زیادہ ہے تو آپ کو کم از کم دو سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ کی آپ کا سکیل گیارہ سے لے کر پندرہ کے درمیان گورنمنٹ ٹیچر ہے آپ تو آپ کو تین سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹوٹ میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو پانچ سال کا جو پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے وہ چاہیے ہوگا اگر آپ نے دوزار سترہ میں ایم میں کیا ہے تو اس کے بعد پانچ سال ابھی دوزار بائیس ہے تو دوزار سترہ والے اس کا مطلب وہ اپلائی کر سکتے ہیں پرائیویٹ ٹیچرز جو ہے ٹھیک ہے جنہوں نے ایم میں سی یا جن کا ماسٹر دوزار سترہ میں تھا یا اٹھارہ میں تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح کچھ سیچرز جو ہیں جو کہ اچھے لارج نیٹورک میں کام کر رہے ہیں سکول میں یا کالجز میں جیسے پنجاب کالجز ہو گیا سکول میں الائیٹ سکول ایجوکیٹر سکول وغیرہ تو ان کے لیے دو سال کا جو ہے پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرینس چاہیے ہوگا یہ طرح اگر کوئی وزیٹنگ فیکلٹی میمبر ہے کسی یونیویسٹی میں اس کے لیے ایک سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس چاہیے ہوگا اور اگر آپ نے جو ایم فیل پی ہے یہ ڈگری ہولڈر ہیں ان کے لیے کوئی ایکسپیرینس لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو لاسٹ ایٹ ہے اپلائی کرنے کے لیے وہ ہے ایک اپنا دس طریح دس اکتوبر ہے اس کی اور اس کی جو پروسسنگ فیس ہے وہ ایک ہزار ہے آپ ایجی پیسے سے بھی پیز کر سکتے ہیں یا بینک میں بھی جا کے اگر آپ نے اس کو اس میں اپلائی کرنا اس کے لیے آپ نے آن لین جانا ہے ٹیوٹر ڈاٹ ای ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو جو آپ کے لیے اچھی ہو گیا اس کو شیئر کرنے دا کے دوسروں کو بھی پتا چلے اور آج کل مہنگائی کے دور میں جو اگر کوئی کسی کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ادوائیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ